بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین میں مجود ہوں یہاں پہ بہت سارے خیمیں لگے ہوئے ہیں فازل پور کا علاقہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ سلاب آیا تھا سلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی جس کی تباہی ابھی تک نظر آ رہی ہے اور ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے ہماری بہت ہی پیاری بہن قابل احترام گلشین اور ساتھ میں ہمارے بھائی ہیں ندین اور یہ آئے ہیں یوکے سے یہاں پہ دیکھنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے اور ان کا حسلہ اوزائی کرنے کے لیے کہ یہ جتنے بھی ہمارے متاثرین بہن بھائی ہیں اس مشکل کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ میں ہمارے بھائی اور ہماری بہن بھی ان کے ساتھ ہیں تو چلتے ہیں خیموں کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ فیملیاں جو ہے وہ کس طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہیں بہت ہی مشکل کی گھڑی ہے ان بیچارے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کے کیا حال سوال ہے مان جی ٹھیک ہے السلام علیکم کیسی ہے مان جی تو ساں ٹھیک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ پاکدہ شکر آ دیکھو یہ بزرگ خواتین نے جڑے کے دھری ایش پزیر نے اس خیمے دے اندر بڑی تانگ جی جگہ ہندی ہے پتہ نہیں کس طرح گزارے نے مان جی کی تانگ گزارہ ہندہ پی آبا چنگ گزارہ چنگ گزارہ اچھا آپ رہتی ہیں یہاں پر اچھا یہ آپ کے لئے پانچ ازار یہ آپ کے لئے پانچ ازار دعا کرنا مارلے یہاں پر دعا کرنا مارلے اگر پیدا کرنے کونی ہے رہے اسلام علیکم یہاں پانچ ازار دعا کرنا مارلے بسم اللہ اسلام علیکم پانچ ازار آپ کے لئے اسلام علیکم پانچ ازار آپ کے لئے اسلام علیکم پانچ ازار آپ کے لئے دعا کریں نئے کے خیمے کے لئے پانچ ازار دے رہے امیر امی دوائے لے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے ٹھیک ہے پانچ ازار آپ کی دے دینا ٹھیک ہے نا سنبھال کر رکھنا اسلام علیکم مارجی یہ آپ کے لئے پانچ زار دعا کرنا ہمارے لئے کینا مدوڑا آمین آمین بہت بزرگ مہاں جی نے صدو بی بی بہت پیاری ہیں آپ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں نیچے کیوں بیٹھیں ہیں چار پائی ہے اوپر بیٹھ جائیں یہ پانچ زار آپ کے لئے دعا کرنا ہمارے لئے اسلام علیکم یہ پانچ زار آپ کے لئے دعا کرنا آپ نے چار پائی وغیرہ برطن وغیرہ نہیں رکھے ہوئے کیوں اسلام علیکم یہ پانچ زار آپ کے لئے دعا کرنا ہمارے لئے اچھا اس لانے جانے پرسے اسلام علیکم یہ آپ کے لئے پانچ زار دعا کرنا ہمارے لئے کتنے بچے ہیں آپ کے کتنے چھے بچے ہیں یہ چھوٹا بیٹھے ہیں بہت ہی چھوٹے 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 ہاں جی اممہ جی بڑھے بڑھے گال کرو کنے بچے آپ نے چار بچے ہیں اچھا پچھے گئے ہویا تسی کلے رہندے ہوئے تھے چھوٹے جو آپ کے دینے ہو کپاس نہیں کھڑی ہوئی اچھا وہ کٹنے کے لئے گئے ہیں اچھا اچھا چلیں اللہ پاک سانی کرے مان جی دعا کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے بہن بھائی بہت دور سے آئے ہیں آپ کی حوصلہ افضائی کرنے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے آمین آمین ٹھیک ہے آپ بچے ٹھیک ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے چار بچے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں چلیں اللہ پاک سانی کرے بسم اللہ پاک سانی کرے یہ آپ کے لئے پانچ زار ٹھیک ہے دعا کرنا بسم اللہ پانچ زار آپ کے لئے بسم اللہ پانچ زار آپ کے لئے آمین آمین دوامہ چیاد رکھو اللہ مشکلہ آسان کرے گا ہاں جی اللہ بڑا بے نیاز اسلام علیکم اچھا تاڑا نمبر نوٹ کر لینے ہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی تاڑی مدد کرانگی پانچ زار آپ کے لئے کیا نام ہے آپ کا یہ اتنی پیاری ماشاءاللہ سے بیٹی کا کیا نام ہے سلمہ بی بی ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں بچوں کے لئے دودھ بغیرہ لے لیجئے گا کھانا تو مل رہے ہیں آپ کو ایسے ہی ہے اسلام علیکم کی حالہ باجی ٹھیک ہو کنے بچے ہیں توڑے چار بچے نے ماشاءاللہ چلو اللہ پاک نے تاڑے واسطے پانچ ہزار پی جاوا ساڑی پین واسطے دعا کریو اچھا چلو اللہ تعالی آسانی کرے گا انشاءاللہ اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ سی تاڑے نالی ہیں بیٹی ہیں آپ اچھا چلو یہ پانچ ہزار پی اللہ پاک نے بھیجی ہیں ٹھیک ہے سالہ ٹھیک ہو کنے بچے آتاڑے پانچ بچے نے چلو اللہ پاک نصیب بچے کرے اللہ مشکل آسان کرے گا اللہ تعالی بہتر کرے گا ہاں جی ہاں جی اے نا یتیم بچے ہیں واسطے ہیا ہاں جی کھانا کھلا دے ہو کیا اللہ مانجی ٹھیک ہو تبیہ سے ٹھیک ہو ہاں جی آمین آمین پانچ ہزار پی آیا ہاں جی اللہ پاک نے دیتا ہوا دواما چیاد رکھے ہو ہاں جی اسلام علیکم کیا اللہ مانجی ٹھیک ہو اللہ پاک نے نشفاہ دوے دوائی لے لینا نمازتے ٹھیک ہو اللہ پاک کرم کرے گا اللہ تعالی کرم کرے گا انشاءاللہ السلام علیکم کنے بچے ہیں تاڑے پانچ بچے نے دو بچے اللہ پاک مشکلہ آسان کرے تاڑیا کی ناما باجی کی ہویا اس بچی نو پھوڑے نکلے ہوئے جرہ سیم دی وجہ نہ ہو رہے دوائی لے لینا نمازتے ٹھیک ہو ہاں جی السلام علیکم کنے بچے آسان کرے تاڑے چھے نکے نے اچھا اچھا پانچ ہزار روپایا اللہ پاک نے دیتا اللہ مشکلہ آسان کرے تاڑی آمین اسلام علیکم کیا آپ بنا رہی ہیں چائے بنا رہی ہیں ٹھیک ہے کتنے بچے ہیں آپ کے تین بچے ہیں یہ آپ کے لئے پانچ ہزار جزاک اللہ خیر اللہ پاک آپ کے رزق میں برکر ڈالے سکینہ بی بیا اچھا اللہ پاک سے دیتا ہے اللہ پاک سے دیتا ہے چھے نا اللہ پاک تاڑیاں دواما قبول کرے کسی نے کہتا ہے یہ ان کی اپنی آئے اپنی لے کے آئے آپ جہاں اسلام علیکم جہاں وہاں آئیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مہدی fall یہاں آئے ہی گالا ہے مہا جی-ےIG مہا جی-ے پانچ ہزار پایا آو ڈالی نے دے دو مدواا کرنا مائے لے بہت بھی مارے دو پانچ ہزار پایا تاڑیاں بچے ہیں تاڑے واستے دواما جی آدھ رکھے ہو ہاں جی تھلے نہ بیٹھو تھے بیٹھو گے پھر بھی اسی دے گھلان گے دے گھڑ دا کھڑا سکین پاک اکتار کیا مسئلہ ہے ٹھانکو چھوٹے ہیں سے بخار ہے اب صحیح سے چلا نہیں جاتا چلو یہ باجی نے آپ کے لئے پیسے دیئے لے لیے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کو دوائی کھاندے بے کیا مسئلہ تھی آئے میدے چدار دے میدے دی بیماری مکھیاں نا لگیے چلو آلو تاڑی بیٹی آئے ہے پانچ ہزار پی آدی تاڑی لے لیے لیے تاڑی عمر کتنی ہے اللہ کو بتا ہے سو سال تو بھی زیادہ لگ رہی ہے عمر مہا جی دی کیا دی اللہ کو بتا ہے آجھا چلو پانچ ہزار پی لیے چلو پانچ ہزار پی آئے ہے چھوٹی ہیں چھوٹے بچے ہیں جنہ نو مکھیاں تے مچھرا نے بمار کیتا ہیا بخار ہویا پیا بچینوں نا بہت زیادہ مکھی دے مچھرا ہے چھوٹے چھوٹے مصوم بچے ہیں جنہ نو دیکھ کے ساڑا دے لیے پانچ ہزار پی آئے ہیں کھانا تا تا نمیل دا پیا چلو مچھرا دانی لے لیے خانا تا تا نمیل دا پیا چلو مچھرا دانی لازمی لیے چلو مچھرا دانی لے لیے پاکسانی کرے دوی نا ہم پوچھتے ہیں ہماری گلشن بہن سے انہوں نے ان کو دیکھ کے کیا فیل ہوا کس طرح لگا ان کو اسلام علیکم جی پیاری بہن بتائیے گا یہاں کا جو علاقہ ہے اور یہاں پہ جتنی سمیل ہے کس طرح ہم کھڑے تھے اور کس طرح کا مشکل کا سامنے ہے بچوں کو پہلے تو سمیل تو بہت زیادہ ہے یہاں کھڑا بھی نہیں ہو جائے مکھی بھی اتنی ہے کہ وہ اس کے وجہ سے بھی نہیں کھڑا ہو جائے یہ پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں ہمت ہے ان کی صحیح بات ہے اوپر سے گھر میں بھی اتنی ہے نا کہ میں نہیں بتا سکتی صحیح بات ہے لیکن سب سے جو میرے دوست ہیں وہاں کے فاملی ورک کالیگز ان سب کا شکریہ ان کا واقعہ میں شکریہ یہ ہماری بہت پیاری بہن ہیں اور بہت زیادہ حساس ہیں ان کا دکھ دیکھیں دیکھیں کہ ان سے انہیں رونا آ گیا تو میں بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی جو وہاں پہ دوستیں ہیں جنہوں نے مدد کی ہے اور انہوں نے مدد ہی کٹھی کی ہے اور ان کا جذبہ ہے کہ اتنی دور سے یہ یہاں پہ آئی ہیں اور کترہ کترہ ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے جوڑا ہے جمع کی ہے آپ دیکھیں میرے پیچھے بہت زیادہ گندم ہیں جو کہ بلکل خراب ہو چکی ہے اور یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اتنی زیادہ سمیل آ رہی ہے سلاب کی وجہ سے یہ ساری جو گندم ہیں ٹوٹلی کی ٹوٹلی ساری خراب ہو چکی ہے تو اللہ پاک آسانی کرے یہاں پہ جو گندم سٹور کی گئی تھی وہ دو لاکھ ستر ہزار بوری تھی جو کہ کوشش بہت کی ہے جنہوں نے یہاں پہ سٹور کی ہوئی تھی کہ آس پاس سے بن وغیرہ لگا کے پانی نہ آئے لیکن اس کے باوجود بھی جب سلاب آیا تو بہت زیادہ پانی تھا جس کی وجہ سے وہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں اور اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اللہ پاک آسانی کرے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف ہمارے جو متاثرین بہن بھائی ہیں وہ کس طرح بھوک سے بلک رہے ہیں اور دوسری طرف اتنے ہزار بوریاں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں دانے جو ہیں بلکل خراب ہو گئے ہیں اور اتنی زیادہ ان میں سے سمیل آ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل خراب ہو گئے ہیں پتہ نہیں کنے کے دینے تھے پانی جڑاوا اور رکیہ رہیاوا جیدی وجہ نہ جڑا نہ یہ قابل استعمال نہیں کتنے دن رہا ہے آپ پاک پانی نکلوا لیا تھا اس کے باوجود بھی خراب ہو گئے ہیں بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی ہم نے نکلوا لیا تھا اس کے باوجود بھی جب پانی لگ جاتا ہے گندم کو بہت زیادہ تو وہ پھر اسی طرح خراب ہو جاتی ہے خیر اللہ پاکستانی